میں معلومات ہوئی ہے آپ چیسٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس پہ سکرائچ یا اس پہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نے وہ گاڑی نہیں خریدنی انجن نمبر آپ نے یہ پتری لگی بھی ہے اس پہ چیسٹ نمبر انجن نمبر ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوریجنل جو گاڑی کی بوک ہے اس کے ساتھ آپ نے میچ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے آپ نے کلیئر کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ گاڑی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں گاڑی کے جو کوپے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنی جنرل کنڈیشن میں ہونے چاہیے یہ اگر بنے میں ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سندازہ ہو جائے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو گاڑی کے ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ نیٹ سے آن لائن یوٹیوب سے گاڑیاں لیتے ہیں وہ کسی بھی فراد کا شکار نہ ہو تو میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات دوں گا ڈاکومنٹس کے بارے میں اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستو نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ تک مزید ویڈیوز پہنچاتا رہا ہوں تو دوستو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی خریدنے سے پہلے آپ نے کن چیزوں کی اتیاد کرنی ہے تو سب سے پہلے جب آپ نے گاڑی لینی ہے آپ نے اس کی وان پائیف کرانی ہے وان پائیف اس کی ضروری ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹرانسفر لیٹر کے بجائے بائیومیٹرک لینی ہے ٹھیک ہے بائیومیٹرک کا ہونا ضروری ہے بائیومیٹرک کے بغیر کسی صورت گاڑی آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ نے گاڑی کا انجن نمبر اور چیز نمبر آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں میری کوشش ہے دوستو آپ کسی فراڈ کا شکار نہ ہو آپ کو گاڑی کے بارے میں معلومات ہوئی ہے آپ چیز نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کلیئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس پہ سکریچ یا اس پہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نے وہ گاڑی نہیں خریدنی انجن نمبر آپ نے یہ پتری لگی بھی ہے اس پہ چیز نمبر انجن نمبر ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوریجنل جو گاڑی کی بوک ہے اس کے ساتھ آپ نے میچ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے آپ نے کلیئر کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ گاڑی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں گاڑی کے جو کوپے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنی جینل کنڈیشن میں ہونے چاہیے یہ اگر بنے میں ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سندازہ ہو جائے گا کہ ان دونوں میں آپ نے دیکھنا ہے کلیئر لی کہ دونوں ایک جیسے میچ ہیں ٹھیک ہے اگر ان میں کوئی ہوگا تو سمجھے کہ گاڑی تیار ہوئی ہوئی آگے سے میری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کروں جو میرے دوست نئے ہیں ٹھیک ہے جن کو گاڑیوں کے بارے میں اتنی انفرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی کو صحیح چیک کریں پھر اس کے بعد آپ نے یہ پتری دیکھنی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی جینل ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ اگر چینج ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ گاڑی آگے سے کسی جیسے لگی ہے ٹھیک ہے گاڑی ایکسیڈنٹل ہے اس وقت ہی یہ چینج ہے دوستو آپ نے انجن نمر و چیسے نمر چیک کرنے کے بعد اس کے بعد ہم چلتے ہیں فائل کی طرف اپنے بھی جک کریں گاڑی کے جتنے کھی فائل کے صفات ہیں آپ نے کہین پڑھیں تو فائل بھی آپ نے لے لگ رہ مúblicہ اور اس سے آپ آج کو اپنے دستخط کرائیں بھی اتنے صفے ہیں گاڑی میں یہ گنتی کیں تو آپ سے شک کرنے ہیں اور اسmac سے ماہ چیز ہے کہ فائل کے اندر آپ کی سیل سیڈیفکیٹ اور انوائیس ہونا لازمی ہے اگر سیل سیڈیفکیٹ اور انوائیس نہیں ہے تو پھر آپ سمجیں کہ فائل نے مکمل ہے تو میں نے آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں دوستو یہ آپ نے خیال کرنا ہے گاڑی خریدنے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو خیال کرنا ہے میرے چینل کو آپ لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ تک بن جاتا رہا ہوں بہت شکریہ دوستو